وزار قانون فاروق نصیم اس وقت نیشنل جیوڈیچل کانسل سے خطاب کر رہے ہیں رول آف لاؤ کی تو یہ رول آف لاؤ کا تو بنیادی مطلب یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے براور ہوگا چاہے وہ کتنا پاور فل ہو چاہے کتنے بڑے قودے پہ فائز ہو اور اگر اس کی اندر ہم نے ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر اوپر بیٹھا وہ آدمی ہے تو اس کا انصاف کتاب نہیں ہوگا تو پھر ایسی جو اقوام ہیں وہ پستی کی طرف جائیں گی جو اقوام ہیں وہ پستی کی طرف جائیں گی اور وہ اقوام وہ ایسے لوگ جو اپنے آئیس لوگوں کا بھی اعتصاب کر سکتے ہیں وہ آگے جانے والی ترقی کرنے والی اقوام ہیں یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں اور یہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ اس کو لیڈ آپ لوگ نے کرنا ہے آپ لوگ نے مسلحت کرنی شروع کر دی ہر طرح کے لوگ ہمارے بارسوسیشنز میں بھی ہیں اور اگر آپ نے مسلحت کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے اپنے ضمیر کے حساب سے کام کیا تو پھر یہ قوم ضرور ترقی کرے گی اور جب جب ہمارے وکلہ مسلحت کا شکار ہوں گے تو ہماری یہ قوم جو ہے وہ ترقی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ لیڈرشپ جو ہے رول آف لاؤ ہو یا کسی قسم کی لیڈرشپ ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے وکلہ نے پروائیڈ کرنی ہے بارسوسیشنز نے پروائیڈ کرنی ہے تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آجائے یہ سیمنار کرتے ہیں رول آف لاؤ کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈائیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں مونٹسکیو کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے وکیل کہاں ہیں ہماری بار اسوسیشنز کہاں ہیں تو یہ ہمیں اپنے گربان میں جھاک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے کیا واقعی ہمارے عمل میں اور قول میں اور فیل میں تضاد ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی یا آپ لوگ خود کریں گے عوام کرے گی کہ عوام کو کیا ایک آنسٹ لیڈرشپ وکلا نے دی کیا وکلا نے صحیح رینمائی کی ان کی یہ آج کل کی بات ہے یہ بات بلکل صاف سیدھی سچی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آیاں ہو جاتی ہیں اب لاؤ ریفارمز کی بات آئی لاؤ ریفارمز کرنا شروع کیا ہر جگہ سے یہ جی پینڈنسی ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے لاؤ منسٹری کچھ نہیں کر رہی ہے اور لاؤ منسٹر کچھ نہیں کر رہا کیا یہ بات درست ہے پینڈنسی جو ہے کیا لاؤ منسٹر کا یا لاؤ منسٹری کا یا گورنڈ کا کام کوٹوں میں فیصلہ کرنا ہے نہیں یہ ساری کی ساری رسپونسیبیلٹی یا تو قدلیہ کی ہے یا وکلا کی ہے ہم نے تو قانون بنا کے ہی دے سکتے ہیں اور قانون جب بنائیں گے اس انٹینشن سے کہ ایکسپیڈیشنس ڈسپوزل کیا جائے تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمارے وکیل بھائی کرتے ہیں اب انہیریٹنس لو آپ کے سامنے اس کا ایک سٹیٹیوٹ آیا اس سٹیٹیوٹ یہ تھا کہ جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں پوت کی ہو اور اس کو لیٹر آف ایڈمیسٹریشن یا سکسیشن سیڈیفیکٹ چاہیے تو وہ عدالت جائے عدالت جائے اور سالوں سال لگ جاتے ہیں اور عدالت بھی کیا کرتی ہے عدالت کرتی یہ ہے کہ نادرہ سے ریپورٹ مانگتی ہے اور جو ریپورٹ نادرہ دے دیتی ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو سوچا یہ گیا کہ کوئی ایسا لوگ بنائے جائے کہ عدالت سے جو پینڈنسی ہے کم وہ یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں الیکٹرونکلی نائنٹی پسنٹ آف دی کیسز نائنٹی فائی پسنٹ آف دی کیسز اس میں جھگڑا نہیں ہے ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ نادرہ کی جو ریپورٹ ہے اسے ڈیسائیڈ نہ ہو سکتا ہو یہ صرف فائی پسنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جھگڑا ہوتا ہے کسی کی شادی چھپی بھی ہے کسی کے بچے چھپے میں ہیں کسی نے کوئی فراٹ کا کیس کر دیا فائی پسنٹ آف دی کیسز تو فائی پسنٹ کیسز کے لیے سارے کا سارا سسٹم چوکتا اب جب یہ قانون آیا تو سب سے زیادہ ریزیسٹنس وکلانے کی وکلانے ریزیسٹنس ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی کہ جی ہمارے کیسز کم ہو جائیں گے آپ کے کیسز تو کم ہو جائیں گے لیکن آپ اس پہ عوام کا فائدہ تو دیکھئے کیا عوام کا فائدہ ہونا چاہیے یا صرف یہ دیکھنا چاہیے مفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا نیشنل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب جس میں نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے ہمیں بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہے بعضوں کا مرڈر اس بنا پہ ہو گیا کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے وقت چینج کر دیتے تھے یا انکومپیٹنس میں چینج کرتے تھے یا کسی اور وجہ سے چینج کرتے تھے میں لوڈ جوڈیشلی کے بات کر رہا ہوں سپیریر جوڈیشلی ہماری بڑی زبردست رہی ہے ہمیشہ سے اور اس میں ایسے ایسے جیجز گزرے ہیں مطلب کتنے سارے ہیں کہ میں کسی ایک کا نام نہیں لوگا لیکن برپور اندار میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سپیریر جوڈیشلی نے بڑا بہترین کام کیا ہے in the past اور میری دعا ہی ہے کہ ہمیشہ آگے بھی ایسے کرتے کیا ہے in the past اور میری دعا ہی ہے کہ ہمیشہ آگے بھی ایسے کرتے رہے ہیں تو اب electronically evidence record ہوگی ہے اب electronically evidence evidence record ہوگی تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری testimony change کر دی گئی ہے number one number two practical بات آپ کو بتارو اب آپ trial court میں جاتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ witness ہے اوپر جج صاحب بیٹھے ہیں اب آپ نے witness سے کوئی سوال کیا اس نے جواب دیا وہ آپ نے چاہے اردو میں کیا یا کسی regional language میں کیا اب جج صاحب جو ہیں اس پورے مقالمے کو اپنے حساب سے انگریزی میں لکھاتے ہیں اس میں کبھی صحیح بھی ہوگا کبھی غلط بھی ہوگا مطلب زیادہ تر لوگوں کی انگریزی تو میرے جیسی ہے نا ملائم انگریزی اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ آج بھی اردو بہترین چیز ہے چلے بہت اچھی بات ہے لیکن آج بھی پورا جوڈیشل سسٹم اس کا پیوٹ انگلیش لائنگلج جس کو انگریزی جسٹس مامون تازی نے ایک دفعہ کہا تھا بڑا لوگوں نے تھوڑی سی ہوتنگ کی اچھی بات ہے لیکن آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کریں گے اس پروفیشن میں آج بھی بات ہے سہی ہی تو یہ کوئی کہ دے کہ اس پروفیشن میں ہم بہت آگے چلے جائیں گے انگریزی کے بغیر تو درست نہیں ہے نہ اردو نہ سندی نہ پنجاب کچھ نہیں انگریزی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ایسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات نے اس نہیں ہے ہمارے اردو ہے انگریزی ہے جو بھی ہے تو اب جو کرنیل ریفارمز آرہے ہیں اس کے اندر ہم یہ انٹرویوز کر رہے ہیں کہ جو سہ چو صاحب ہیں وہ کم سے کم بی اپ پاس ہوں گے ہم یہ انٹرویوز کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ ایس پی لیول کا کوئی آدمی ہوگا سپیشلی جو ایسے پلیس ٹیشنز ہیں جو جس میں بہت زیادہ ٹرافک ہے پروسیکیوٹرز کا بڑا رول اس میں دیا جا رہا ہے پروسیکیوٹرز اور اس میں بہت سے وکیل بھی ایمپلائی ہوتے ہیں پروسیکیوٹرز کا رول ہوگا کہ پروسیکیوٹرز پھر یہ کسی پر ظلم کرنے کیلئے کیس بنا دیا گیا ہے پروسیکیوٹرز یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی وجہ سے کسی پر ظلم کرنے کیلئے کیس بنا دیا گیا ہے فورنزک لیبارٹریز کا کونسپٹ ہے کیونکہ آج کی دنیا میں اگر کوئی کرائم آپ کو سولف کرنا ہے تو آئے بٹنس آپ کو اس طرح ہمیشہ نہیں ملتا سیکمسٹانشل ایویڈنس بھی انیس بیس ہوتی ہے اس کی انیلیسز دی اینی ایر ٹیسٹنگ ہے اس طرح کی چیزیں تو یہ بہت ہی زیادہ فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ والعزیز فورنزک میں ہونا چاہیے پاکستان میں دنیا جہاں میں ہو رہا ہے اور ہمارے نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ یہ جو کرمنل ریفارمز آئیں گے اس سے یہ پورا کا پورا فوکس ہوگا ون سکسٹی ون کے سٹیٹمنٹ ہیں پولیس جو ہے زبردستی ماردار کر کے ون سکس ون کے سٹیٹمنٹ لے لیتی حالانکہ ون سکس ون کے سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ایویڈنشری ویلی اس طرح نہیں ہے صرف کانٹر دیکشن کے فور پرپس آف کانٹر دیکشن وہ ریلیونٹ ہوتی ہے اس میں بھی کوشش یہ کی جاری ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے ون سکس ون کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائیں تاکہ پولیس بھی چینج نہیں کر سکے اور جو گواہ ہے وہ بھی اس کو ریزائل نہ کر سکے پورا کا پورا جو اینٹی ریپ لو جو لو مینسٹی میں دیا اس کی تو امریکہ انگلنڈ بھی آکے ہم سے اس نے تعریف کی اور آپ کی سمجھئے کہ پوری ہندوستان کے اندر جتنی بھی ریسرچ کی گئی انگلنڈ میں امریکہ میں لیکن اس کو ہم نے اپنے سیٹنگ کے حساب سے امپروف کیا اور اپنی سیٹنگ کے حساب سے انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائزرز ہیں سپورٹ ایڈوائزرز ہیں مطلب بڑے کوئی کسی عورت پر عورت کوئی الزام لگا ہے تو بڑے آران سے اس کی کیریکٹر پر آپ شروع کر دیں اس کو مشکوک کر دیں اس سب ختم کر دیا گیا اب عورت کے جو کیریکٹر ہے اس پر کوئی سوال جواب ریلیونٹ نہیں ہوگا کہ اس کی میرٹ دیکھیں کی کیا واقعی ایسا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جی آئیٹی کا کانسپ ریپ کیسز میں دیا جا رہا ہے تاکہ صرف جو نیچے جو پولیس والا ہے وہ اس کو سارا خراب کر دیں نہیں پڑے لکھے لوگ بیروکرسی میں موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو انٹرو دیا شعب صدیقی صاحب کی طرح اچھے لوگ ہمارے ہیں بہت سسٹم میں سیول بیروکرسی میں اور اس جی آئیٹی میں نہ صرف پولیس ہوگی بلکہ اس جی آئیٹی میں جو ڈی ایم جی اثران ہے ان میں سے بھی لیا جائے گا وہ بھی اس کا پارٹ ہوں تاکہ کہ کئی ابیوز نہ ہو سپیشل کوٹس کا کانسیپٹ ہے لیگل ایڈ آثورٹی ہیں جس کے آوان صاحب آج سیکٹری ہیں میں نے تو اپنی دانست میں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ تھا بنا کے کسی دوسری ہیمن رائٹس منسٹری میں اس کو پارٹ کر دیا ہے اب اس منسٹری نے بتانا ہے کہ کتنی کارکردگی ہے لیکن انہوں نے دو سال کے بعد سیکٹری کو ضرور پوائنٹ کیا ہے لیکن پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ویمن اور چلرن اور ان کا اگر کرمنل لوگ کا معاملہ ہے تو اس کو لیگل ایڈ دی جائے گی پھر ایک ویمن ایمپاورمنٹ کا سٹیٹیوٹ ہے وہ ویمن ایمپاورمنٹ کا سٹیٹیوٹ اس طرح سے ہے کہ ان ایوریج پچاس فیصد خواتین ہے اس ملک میں پلس مائنس فائی پرسنٹ ویریشن ضرور ہو سکتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی سٹیٹس کی عورت ہے پڑی لکھی ہے غیر پڑی لکھی ہے امیر غریب بیچ کی ہے اب یہ یاد رکھئے گا جب بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی پروپرٹی میٹ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مرد ہوتا ہے یا تو اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے یا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا مامو چچا کوئی سوتیلہ بھائی کوئی رشتدار کوئی پروپرٹی دے دے کوئی آپ میں سے کوئی دے دے کوئی کہیں اس کے پاس جیسی کوئی information آتی ہے اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو صرف implement کروانا ہے فر ایک باپ مر گیا تو باپ جب مر گیا یا ماں اگر مر گئی تو اس کی جو حصے ہیں بیٹے تین مہینے کے اندر اندر پولیس ایٹ کے ساتھ implement کروائے گی اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ کہاں بیس بیس سال تیس سال چالیس چالیس سال جو ہیں وہ لگ جاتے تھے اور اب یہ چیزیں اچھا اس کی مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ میرے پاس اپنی تشیر کرنے کا ٹائم نہیں لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میڈیا میں آویلیبل ہیں ہماری information ministry اس کو چاہیے اس کی تشیر کرے کیونکہ میرے پاس آپ کو یہ بتاؤں کہ روز آنا سو سے ڈیرھ سو فائلیں آتی ہیں اور ان تین سالوں میں میں نے کوئی ڈیرھ لاک کیس ڈسپوز آف کی ہیں ڈیرھ لاک اور اکیلے تن تن ہمارا law secretary ہے راج نئی میں ایک دو consultants ہیں ہم چار پانچ لوگوں کے درمیان پوری کی پوری law ministry جو ہے وار پات پہ کام کرتی ہے شروع تو ہوتا ہے 19 بجے کے قریب کوز ڈسپوز آف کرنی ہے